شاید افریدی کی بیٹی تک نے کہہ دیا کہ مصبا کو بہت دیر سے ہوش آیا ارکان پارلیمنٹ نے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف پاکستانی ٹیم کی ناکس فیلڈنگ اور منصوبہ بندی کے فقدان کو شکست کی وجہ کرا دیا ہے مزید بتا رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے سرفراز راجہ جو کرو حوصلہ جیتو گے تم صدا ہے یہ اپنی دعا بر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ورلڈ کپ ٹرکٹ کے سمی فینل میچ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا ہے ارکان پارلیمنٹ کے کیا احساسات ہیں اور ان کے نزدیک اس شکست کی کیا وجوہات ہیں آئیے جانتے ہیں آل دو انہوں نے جو سکور کیا تھا دو سو ساٹھ وہ اتنا زیادہ سکور نہیں تھا پاکستان کر سکتا تھا سکور لیکن کچھ گلتی ہیں وہ ہی ہم سے گلتیوں سے سیکھنا چاہیے میری تفاقات بوری رہتی ہیں فیلنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی ہندوستان کی ٹیم ہم سے زیادہ پروفیشنل ہی کھیلی ہے اور ہم سے زیادہ انہوں نے اپنی سکل کا مظاہرہ انڈر پرشور کیا ہے اس وقت رزاک کریز پہ تھا اور مزباد بھی کریز پہ تھا اس وقت لے لیتے پاور پلے تو سرطحال دوسری ہوتی ہے میچ میں جیت تو ہر ہو سکتی ہے یہ سوچ کے کہ ہم نہیں جیتنا ہے یہ تو ہلا سوچ پرچھانی پاکستان پھنی پاکستان پھنی پرچھانے پارمنٹ اگر فیلنگ سہی ہوتی ہے کیچس جس راب نہیں ہوتے تو ٹنگز بڈ آئی بینڈی فرنٹ تاس ہارنہ واسدی ٹرننگ پوائنٹ تو انڈیا نے بیٹر فیلنگ سے بیٹر بولنگ سے بہتر حکمت عملی سے میٹھ جیتا فان لکی لی جو ہمارا ترب کا پتہ تھا وہ سہی طرح چالنگ سکار وہ عمر بولتی ہے تیری ہمت چٹانوں سے ٹکرائے گی محالی کے میدان میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست پر ارکان پارلیمنٹ افسردہ تو ہیں لیکن مایوس نہیں ان کا کہنا ہے کہ ہاتھ جی تو کھیل کا حصہ ہے لیکن اس شکاستے سبق سیکھ کر مستقبل میں فتح کے راستے تلاش کرنے چاہیے کیمئرمن محمد یوسف کے ساتھ سفراز راجہ جیو نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلامبال